آپ یہ لے لیں اور دوسری میں آپ کو دکھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوریڈ ایگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناؤلہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش حمدید جی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تل کی فصل کو یہ ایسی فصل تھی تقریبا نے دس سے پندرہ دن پہلے کہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ اس سے ایک من بھی تھی لوں گے لیکن اب یہ ایسی فصل ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی بابے دی فصل سارے نو کٹ گئی ہے بابے نے ایسا کیا کیا ہے کہ بابے کی فصل نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بابے نے جی دو مکسچر ملا کر اس کو سپریہ کیا ہے دو زہر ڈالیں جس کی وجہ سے اب بابے کی فصل ماشاءاللہ سے بڑی ہی زبردست ہری بری اور سرسبز و شداب نظر آ رہی ہے اور اوپر سے پھول کلیاں اور کیپسول جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے ہی خوبصورت سے خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں اور آگے بان بھی رہی ہیں نیچے سے بابے کی فصل میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل زیرو فروٹ تھا اور اوپر دکھاتا ہوں تو سو میں سے سو نمبر بابا لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے والا حصہ ہے یہاں سے جب شروع ہوتی تھی یہاں تک تقریبہ نے نظر آ رہی تھی کہ بلکل زیرو ہے بابے کی فصل نے تو فروٹ اٹھایا ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں گاؤں میں ایک اور فصل تھی وہ زیادہ اچھی تھی تو اس کا نمبر پہلا تھا تو بابے نے پہلے نمبر پہ آنے کے لیے تھوڑی سی تھوڑی سی میند کی تھوڑی سی کوشش کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی آنکھوں سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں دونوں بوٹلے میں دکھاؤں گا آپ کو خالی بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ تقریباً زیادہ نہیں دس سے پندرہ دن پہلے یہ کام کی ہے دس سے پندرہ دن بعد آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ کام کیا گیا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک یہ فروٹ لگ رہا ہے اور اوپر پھول بھی لگ رہے ہیں اسی کھیت کی تقریباً میں نے دس سے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے ویڈیو بنائی تھی بلکل زیرو کے برابر فروٹ تھا اور میں بنانے ویڈیو یہی آیا تھا کہ اگر آپ کی تل کی فصل پہ فروٹ نہیں لگ رہا اس فصل کی طرح تو آپ یہ یہ کام کر دیں اوصلے کا سپریہ میں نے بتایا تھا اور ڈینو کا سپریہ بتایا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا مختلف کیا گیا ہے نہ ہی اوصلے کا سپریہ اور نہ ہی ڈینو کا سپریہ یہ بابے نے تھوڑا سا اور جائزہ لگایا ہے تو اس اور جاجمنٹ کی ہے تو یہاں پہ آئے دیکھ لیں آج میں اس کی مثال یہ دینے آیا کھڑا ہوں کہ اس بابے کی فصل کی طرح اگر آپ نے اپنی فصل چلانی ہے رکا ہوا فروٹ چلانا ہے رکی ہوئی فروٹنگ چلانی ہے اچھی پیداوار لینی ہے تو بابے کی طرح دو مکسچر زہر جو ہے وہ ملا کر اپنے کھیت میں ڈال دیں سپریہ کر دیں تو انشاءاللہ بابے کی فصل کی طرح آپ کی اچھی تازی فصل ہو جائے گی زبردست ہو جائے گی اور یہ پانچ چھے فٹ تک جہاں تک جائے گی قد کرے گی دو فٹ تک پودا تھا اس وقت تک جس وقت تک اس نے فروٹ نہیں اٹھانا شروع کیا تھا جب دو فٹ کے بعد مکسچر ملا کے دونوں کیے گئے تو اس کے بعد اس نے جتنا قد کیا تقریبا دو فٹ کا یا ڈیڑھ فٹ کا قد کیا یا ایک فٹ کا قد کیا جتنا بھی قد کیا اتنے قد پہ اس نے اچھے خاصے پھلیاں بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی پھلیاں بھی اس نے لیئے ہیں اوپر پھول بھی لیئے ہیں اور اوپر کلیاں بھی لیئے ہیں اور ابھی تک لگ رہی ہیں اور یہ جیسے کھیت نظر آ رہا ہے برا اور تاندرست طوانا ایسے انشاءاللہ تعالی لگتا ہے کہ چھے فٹ تک لیتا جائے گا تو اب میں آپ کو وہ بہت نئے دکھا دوں آپ اپنی آنکھوں سے اس کا نام دیکھ لیں اس کا نام پڑ لیں ادھر بننے کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں آپ نام پڑ لیں نام دیکھ لیں اور آپ اپنی کسی قریبی شاپ سے جا کے وہ بڑے بہ آسانی سے لے سکتے ہیں لے کے آپ اس دکان دار سے ہی مشورہ کر کے اپنے کھیت میں اس کو مکسچر بنا کے سپریہ کار دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو تل کا کھیت ہے وہ آپ کو بڑی ہی اچھی پرڈکشن دس سے پندرہ من اگر آپ ابھی کرتے ہیں تو باقی کا جو تین فٹ کاد ہے دس سے پندرہ من پیداوار آپ کو اچھی دے گا یہ سامنے ٹیوب ویل ہے ادھر بہت نے پڑی ہوئی ہیں تو میں جا رہا ہوں اس طرح قریب ہی ہوں ادھر جا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ سپریہ کا نام یاد نہیں رہتا تو نام آپ کو بھولے نہ اس کا آپ خود پڑھ لیں اچھے اس طریقے سے آپ بلکہ یہ ویڈیو دکھا کے وہاں سے جا کے لے بھی سکتے ہیں دکان دار سے کہ یہ والی مجھے سپریہ چاہیے یہ دیکھیں جی یہ ہے سٹروک سٹروک یہ اتنی بوٹل ہے اور اس طرح کی ہوگی آپ یہ لے لیں اور دوسری میں آپ کو دکھا دوں اور دوسری بوٹل یہ پڑی جی نائٹرو فرٹ کے نام سے ہے اس طریقے سے یہ دو زہر ہیں یہ آپ ملا کے اپنے کھیت میں کر دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کھیت بھی ایسے ہرہ بارہ ہو جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ